مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ مدینے والوں میں اللہ دے نبی تو کوئی حکم پیا دے نام این غزرِ باستے مال بھی جمع کرو اللہ دی رضا دی خاتم جتنی اللہ نے تو کوئی توفیق عطا فرمائیے اللہ دی ردی ہوئی توفیق دے نال میں نبی دے سامنے دولت پیش کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان فرما منا صحابہ اکرام اللہ دے ردی ہوئے رزق دے بچوں مال پیشکتوں نے کنہ نے کھجوراں پیش کی تے کنہ نے دیرم پیش کی تے کنہ نے دینار پیش کی تے امام والوں سیرہ تا کی تا بچا کے دیکھو خونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان اشکر اتنا تیار ہو گیا حتیٰ کہ رزشتر دندل کھیجوی نہ سکیا آپ نے فرما لکھنا چھوڑ دے ہو جتنے آن دن آون دے ہو بلکہ غربہ دے اے دورائی امیرو سنو صحابہ اکرام تے غربہ دے اے دورا جب آپ غزوہ تبوک نہ پہنچیں اتنے صحابان کے ایک ایک خجور بھی مکمل نام بھی آئی بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے گنو اے خجوریں او خجور دے دو حصے چکرینن ایک خجور ایک بندے پھونے دینا فرما میں نا ایک تو چوز کے دے پرلے پھراک انے او بھی چوز گھنے مال جناب پانی پی گھنے نا خدا جی قسم چاکے پی آگا اللہ دے نبی نے فرمان جو آن صحابہ فرمین او خجور دنر اتنی برکتوں نے بھوکھوی لہمیں دیائی دیکھ پیاسوی لہمیں دیائی بھوکھوی لہمیں دیائی پیاسوی لہمیں دیائی ایمان والاو جناب اے امام والنبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں نے صحابہ جی فرمایا مال دی ضرورت ہے جناب اے امیر المومنین داماد مصطفیہ حمزلف علی جناب سجدنا حضرت علی جل مرتضا رضی اللہ تعالی عنو دے حمزلف جناب حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالی سونے پاک نبی دے کول مجود سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اومن صحابہ مال دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے جناب حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالی نہ کھڑے ہو گئے عرض کر لگے یا رسول اللہ میں ہی سو اٹھ دولت نہ لگیا ہویا اللہ دی رضا دی خاطرہ اپنے محبود قدمہ دن پیش کیا کرے نا جناب ایمان اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالی نہ ہودا اے فرمان سویا میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر مبارک دی تری جی سیڑھی مبارک دے بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی دے اندر آگو پی تری جی سیڑھی دو لہکے نو جی سیڑھی دے اندر آئے حضور نے فرمایا اومن صحابہ قوم بیا بندہ جو اللہ دی رضا دی خاطر مال دے وے جہاد واسدے جنابِ حضرہ کے عثمانِ رمی رضی اللہ ہوتا لانو وال کھڑے ہو گئے ارد کرے نہیں یا رسول اللہ سو اٹھ دولت دنہ لگ دیا آیا بمائے کچامے کچامے دنہ دولت راشن ساری لگیوں سے سونا اللہ دی اللہ دی رسول دی رضا دی خاطر پیش کرے نا ایمان والوں سونا پاک نبی صلی اللہ سلم خوشی دنہ آپ نے ہاتھ کو ہلائے آپ نے ہاتھ کو ہرکت بھی دیئے خوشی دنہ کہ واہ عثمان واہ عثمان ایمان والوں سنو جنابِ حضرہ کے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نوبے کے سونا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب آپ ممبر مبارک دو تل تشریف گھنن صحابہ دنر سونا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا صحابہ بھی یا کون جو اللہ دی رضا دی خاطر چند دے میں نے پاک نبی صلی اللہ وآلہ فرما منا جنابِ حضرہ عثمان حضرہ عثمان بن عفوان رضی اللہ تعالیٰ نوب تری جی مرد مرد کھڑے ہوگے آگر کر نگ یا رسول اللہ اللہ دے رسول مرد دی خاطر سونا میں بیا دی سو اٹھ دولت دی لڑیا ہو یا پیش کر ایمان والو خدا دی قسم من پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے چہرے دے خوشی دیا تارا اگر آپ اپنے خلامت جلنہ تشریف فرما ہن میں محفل برخواست نہ تھا محفل کھنڈی کہنا ہی صحابہ اٹھ کے گئے کہنا ہن جناب حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی اتنی دی دے دے اندر ایک تھیلی چاہ کے پیش کی تھی جن دے اندر ایک ہزار اشرف یا ہن سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ سامنے آگے پیش کھا دی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول دی محبت دن پیش کیا کرنا لوگوں سنو جن بچ بند بچ وٹ خیر جن گول جاک بھئی گولی چاک بھئی ہاتھ سٹین اندر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلی سلم اشرف ندی تھیلے کھولے ایمی اشرف کچھ اندر این ہاتھ سٹین اندر این ہاتھ سٹین اندر بینت اج دو بات عثمان کو ای اعمال کافی بخش شباز دے او وقت آئی عزیز محسن در غور فرماؤ حضرت کاب مالک اللہ تعالی نے فرمی حضور اکرم تیاری فرمائی میرے سماری دے سمار ہو کہ رمانہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم جہاد دو رمانہ ہو گئے صحابہ عظیم لشکر بھی رمانہ ہو گیا لیکن حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالی فرمین میں سستر شکار ہو گئی ہاں چل دیا چل دیا حکر رمار بی رمار حتی کہ اتنا وقت گزر گیا کہ اللہ دے نبی دی وارسی ہو لگئی تقریباً اسی آدمی جو زیادہ رہ گئے مدینہ تل مناف رضی اندر اسی آدمی برزادہ رہ گئے والیمان والا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآل 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 جڑو نے غزبہ گمدہ پہنچے میرے باق نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا او میرے صحابہ میرا قاب بن مالک کیا پیا کریں دے قاب بن مالک کی تھائیں قاب بن مالک کو پیش کرو حضرات مجھ صحابہ اکرام نے عرقی تھی سونا بلکہ حضرات مغاد بن جبل رضی لوگو سنو جناب حضرات معاد بن جبل رضی اللہ وآل خرے ہو کہ فرمایا خبردار اینا خو حضرات قاب بن مالک نمازی بندہ حضرات قاب بن مالک غیرد من بندہ جناب حضرات قاب بن مالک تک میں بالا بندہ ہے اللہ جان ہے کیری وجہ کلو رہ گئے لیکن منافق نہیں ہو سکتا سونے پاک نبی دینا اللہ دینا محبت رکھن والا ہے جناب حضرات قاب بن مالک اللہ تعالی نے خود فرمی دیں کہ سونے پاک نبی تشریف گھن مدینہ المنفر آب غزوہ دعا پہ تشریف گھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس گھن در او لوگ جو غزوہ تبو کے نہ پہنچ سب اللہ دی نبی دے قدم دے حاضر رہوے بہانے بڑھائے کہیں کوئی تکلیف نہیں اپنے معقول بہانے اللہ دی نبی دے سامنے پیش کریں دے اللہ دے نبی معاف کریں دے جب حضرت قاب مالک رضی اللہ تعالی نوجمان او سنو کہ سچائی دے کیا برکتا دے اللہ نے سچائی دے کتنا برکتا حضرت قاب مالک رضی اللہ تعالی میرے دل بچایا کہ میں اللہ محمود دے سامنے بہانت پیش کر میں کیا حضور پیش کر حتی کہ حضرت اتنا بلیار آدمی اتنا سوچ ویچار والا بند اگر میں اللہ محمود دے سامنے کوئی بھی مشورہ کش کر رہا اپنا میں مجبوری زہر کر رہا اللہ دے نبی بزہر میں کوئی معاف فرما دے منا لیکن دل نے فیصلہ کی تا جناب حضرت قاب مالک رضی اللہ اپنے خالق اور مالک اپنے چھپ سکتا ایمان والو جب سنو آخر فیصلہ کی تا کہ میں اللہ محبوب دے سامنے سوا سچائی دے بھئی کوئی گام نہ کر سا آدھے میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی بار گاہ نبو ود دن حاضر ہو گیا سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے سلام دا جواب دی سونے پاک نبی نے فرما آم انا کعب کیا وجہ تجھ جہا دن کیوں نہیں آس گیا دیکھو کیا مجبوری آئی آرد کرن دے یا رسول اللہ اگر میں کوئی بہان پیش کر سونہ میں پیش کر جناب حضرت کعب بن مالک اللہ تعالی فرمین جڑے بہل مئی عدال کی تی میرے پاک نبی نے فرمایا کعب سچ بیٹھا دے ایمان والوں سنو جناب حضرت کعب مالک اللہ تعالی فرمین کہ میں سونے پاک نبی دے کل اٹھ کے چلا گی امی اللہ دے نبی نراد ہو گئے لیکن آدھ میں جرد مان دم مرا دل در سخت آئی زرہ میں بہادر بند ہم میں ہر نماز اللہ دے محبوب دے ساہا پیچھو آ کے پر دم اللہ دے محبوب مسجد رفی دندر جماعت نماز پڑھا میں اللہ دے نبی دے پیچھو آ جماعت نماز پڑھا حضرات کابل مالک پر مل جڑے بیل سلام پھر گینا میں سونے پاک نبی آنکھ پھیر کے دیکھا کیا اللہ دے نبی میں کو دے بیٹھن یا کہنا جناب حضرات کابل مالک اللہ تعال فرمین جڑے بیلے میں نہ دیکھا مجھ کھران اللہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے گلو روخ پھیر گھیمیان دید پھیر گھیمیان ایمان والو حتی جناب حضرات کابل مالک اللہ تعال اللہ نے فرما دیتا فرما اومدین والو حضرات کاب دینا دعا سلام چھوٹ نوجوان اگر سچائی برکت ریکھو اللہ نے فرما مدینے والو کوئی بندہ حضرات کاب دینا سلام نہ کرے کوئی بندہ لین دین نہ کرے جناب حضرات کاب مالک اللہ تعال نے فرمی بس میں نے زمین تنگ ہو گئی ایک دو 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 ہفتہ گزر گیا وال پندرہ نیمانہ گزر گیا حتی جڑے پورا مہینہ مکمل ہو گیا اللہ دی نبی مدنہ کلام نہیں فرمی دے مدینہ دلم نبر جتنے سنے پاک محبود غلام کوئی بندہ مدنہ پول کی رادی کہنا ہا ایمان والو ذرا سنو جناب حضرات کاب مالک رضی اللہ تعال نے فرمایا ایک وقت منو تیاؤں کھا گیا مشکل وقت آگیا جڑے بیلے مدینہ تلمون بردینر جڑے بیلے بہرگیا مومنٹ مسلمان جڑے بندوں کے اللہ رحمت ہو اے پرلا دکھ دا بیٹا سمجھو مومنٹ کہیں یہ منافق بریمان والوں ادرہ سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا جلتی کرو بنیو جناب حضرت قابل مالک خوش خبری سنا کیا لوگوں بل کے مقرب آیا دن رہ پڑے جناب حضرت قابل مالک رضی اللہ تعال نو فرمین جنی رمحار پنجھار عمار ساکوت ہندی پہ آئی میرے چاچے دا پتر آئی میرے دنال بڑی محبت آئی انہیں اپنے درماز بند کا دی تے اینی اتنا کی رہی قابل مالک میرے گھر زندر نہ آون یہ اللہ محبوب کو پتہ لگیا تو میرے محبوب نراز تھی ویسی سنس درماز درماز میں اپنے بھائی کو ملنا چاہنا حضرت قابل مالک فرمین میں دیوان تاب جوان بند ہم جب دیوان تاب گی میں اپنے بھائی کو چاہ فرمایا او میرا بھائی سن میں کتے کو واسطہ دینا اوزاد نا جو ساری کے ناؤ خالق اور مالک میں گتے دینا المحبت تو اللہ دی اللہ دی رسول نا المحبت میں اللہ کو محبوب رکھے نا سورے پاک محبوب کو محبوب رکھے نا کیا تُو شاہد قد این نی رہنا حضرت قاب فرمین بجائے مید نل کال کرنے بے پاس مو کر فرمین اللہ دی رسول بہتر جائے اللہ دی رسول بہتر جائے میں نہیں جائے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ نے فرمین بس میں گھر گلوں دیوار تب کے بل بہر نکل آئیم رون دا ہویا جڑ میں پہاڑ راز کی تے بس ایک جوان دور دا ہویا کبتی جوان کبتی قبیل دا دور دا ہویا جوان آیا آگ مدینہ المنبر سونا مصطفی راضی ہو گئے جناب حضرت قاب مالک رضی اللہ تعالی فرمین مصبی بندہ گھوڑے کو درندہ ہویا گیا آباد ریل مدع قاب مالک مبارک بات ہوئی اللہ رسول رسول رضی راضی ہو گئے اللہ نے کنی توبہ قبول فرمائی دی خوشی جنل آکے میرا چولہ ہاں میری دست آرائی میں خوش خبری دی ور بانے کو میں پوا چھوڑیا خود قرآن تا جنل میں اللہ نے محبوب قدم دن حاضر جت ہیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا فرمایا قاب بن مبارک مبارک بات ہوئی تیرے اللہ راضی نصیب نتیئے سے جڑی خوش تیرے آج نصیب تھا کہ خالق کے قینات میں اللہ نے ستائی کی برکت دینا تو معلوم کیا تھی اگر قرآن نے رقوع ہے جنہ لوگ نے عذر بڑھائے تمام منافقین اللہ نے فرما دنیا ہی برباد ہوگی آخر بھی برباد ہوگئی لیکن جنہ ستائی پیش کی ستائی برکت اللہ اللہ محف فرما چھوڑا اللہ بھی راضی ہوگیا مدینہ مصطفی بھی راضی ہوگیا محبت دروش پڑھو میں گلی 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 عزیز انہ مہترم میں آنس بھی کرینا کہ جیڑہ بندہ اللہ کے سامنے گھڑ گھڑ آکے موافق رمضان المبارک زندگی کوئی علم نہیں آمان رمضان المبارک زندہ رہوں کوئی علم نہیں اللہ دی ذات جان دی لیکن ماں رمضان المبارک مہینہ اختتام کو پہنچن والا چہید ہے کہ رب کو راضی کر گیل مدینہ مصطفی کو ہی راضی کر گیل ایمان والا در سنو دیکھو پہلے میں کئی مدوات کوئے سنا چکا جنرے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر سچے دل دی اللہ معافی منگ اللہ معاف فرما دے ایمان والا سنو لوگو خدا دی قسم چاکے پیادا کچھ سرے نوجوان ایسے بھی ہیں جنہ نے تیارہ کی تیارہ شراب خرید کر رکھ سنو اللہ نے قرآن کریم فرما جنہ شراب حرام اتنی حرام حرام فرما یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْصِرُ وَالْأَنصَابُ رِجْزُم من عمل الشیطان رِجْزُم من عمل الشیطان اللہ فرما ایمان والا شراب حرام کر چھوڑیے جوہ حرام کر چھوڑے کیوں حرام کی تنی گل شیطان عمل شیطان عمل رحمان عمل بندہ کر کے آخر شیطان عمل کرے سارے عمل برباد سارے عمل برباد ہوگے آو یار آج وقت جتنا بڑا گناہ جار ہوئے بندہ اللہ کو معافی منگ اللہ آوان والے سنو مدینہ المنور دا شہر مدینہ المنور جناب امیر الممنین امام المتقین خلیف احسانی سہرہ مصطفی دمات مرتضاء جناب سجد نا فروغ عظم رضی اللہ تعالی مدینہ المنور دنر گشت کرے دے پین آب مدینہ المنور مدینہ المنور دنر آب دیکھو بوتل کیلی شہد پانی بوتل نہیں شراب بوتل شراب بوتل چاہتی ہو یہ سامنے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی آگے عمر پاک بوتل سکت سکتا نہیں بوتل لکا سکتا نہیں خود نہیں چھپ سکتا نہیں کیوں چھپیا کہ سامنے امیر الممنین جو آنے پیان سامنے امیر بوتل لپیٹ کچھ مرے دے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی سامنے تشریف خیمین فرمائے جوان کیا چاہتی آنا جو میں چھپا گی لکا گی دے جناب حضرت عمر رضی مرد جوان 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 حضرت عمر رضی مرد جوان جوان اکھی میں چھوان سوائے اتنے آنس سوائے پورے وجود لرز جوان پیدا ہو گیا حضرت عمر پاک نے مون دیا ترک فرمایا میں جو تکو آکھ مداز کیا چاہتی ہے نہیں تکو یہ نہیں کہ رو میں تکو آکھ مداز کیا چاہتی جوان پس یہ کچھ آکھ جوان فرمایا امیر المومنین کھیر چاہتی بدہ فرمایا جب کھیر چاہتی بدہ میں لکایا کیوں آئی کپڑے میں لپیٹ کے بغرب کیوں مارے اگو شرابی بندہ دے عمر کھیرہ گرم ویندائی تھردہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دل چاندہ کہ میں گرم کھیرہ پڑھ بالم تک کیا شاہ ایمان والوں رسول جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی سامنے کھانے ان جمان نے کیا کیتا جڑے بلے کپڑے دو جناب کپڑے کو بودہ دو ہٹاما لگا ایمی آسمان نہ لے تاثرے دے روپے وال آسمان دی طرف دے وال روپوں دے آسمان دی طرف تری جی دے بلوی روپے جنا روپے انہیں کپڑے کو ہٹے نہ دے جنا کپڑے کو ہٹے بوتل جو نظر آئی شراب لائی خال سکھی بھی بوتل آئی ایمان والا بخاری شریف دن میں موجود کوئی عام کتاب دوا کہ نہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جمان آدھا جو ہم ہے کھیر گرم ذرا ہاتھ دلوا آیا کہ بوتل گرم ہے یا کھئنا دو دری گرم ہے یا کھئنا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی جر حکم نیتا ان جوان پیش کھا لیتی بوتل فرمایا امیر المومنین ہاتھ لا کے لے گین جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہتھ لایا تو بوتل گرم ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہمیں آنسو آگے آپ نے دھک رن دھک 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 کھولا ایجاد ہو دم دھک دھک چکھ کیا کھ 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 امان والو سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دھک لگایا ایمہ انگلی دھوڑا لایا اپنی زبان دھلایا ایمہ دھوڑا زبان دھلگ عمر پا دھک روان سو آگل روان لگل روان دیا روان دیا فرمین جوان اے او کیر در ایج در در اللہ نے قرآن قریب فرمائے ایج ملوم تھی اللہ دی قدرت نال ہونے ہونے بنگئے ایج تیرے اللہ درمیان کوئی گال کھی گئی اے او خیر نہیں خیر اللہ نے قرآن قریب فرمائے آخوز قرآن سنا مچھ اے دھلی ماہ رمضان المبارک دا مہین وال عال سبحان اللہ کو گل ٹھان دی نہیں جنہ سبحان اللہ اچھی آکھ اچھی پاس خدا دی رحمت ناگل تھی ایک دفعہ وال بھی سننے محمود اجاز درود پاک پڑھو وال بھی پڑھو ایمان وال رسول جمان سامنے کھڑے تھی گناہ دار سامنے بکھڑے شرابی بندہ حضرت عمر سامنے کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمائے اے او کیر نہیں جنہ کیر زکر اللہ نے قرآن کریم دن فرمائے قرآن اپنے سنو کیا فرمائے لئے لئے لکم فی الانعام لعبرا نسطی ام مما فی بطون جا مم بین فرس و دم لبن خالصان لبن خالصان لبن خالصان سائغ الشاربین امان والا اللہ نے فرمائے ملکو خانو امیر خریبو میں اللہ دی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر زندہ جیرے جان و بد سار یا خورا کان خالص کھ میر دی ہو لیکن جیرے میں اللہ کو پلا مر دی آنا ہوں گوبر والی مشین میں بچ بلکہ جتے کہ مشین دجنا بیلا جنگل پانی مجود گوبر مجود پیشان مجود خون مجود پیپ مجود لیکن اللہ فرمائے ایسا چھانا لیم نہیں گوبر آسک دی نبی شاہ پاس دی کوئی شاہ نہیں آسک دی تیدے پیور مست ہو نبی دا غلام لبن الخال صاح تیدے بست خالص خیر بنن کہ تمہست سائع والشار بی بی حضرت عمر تعالیٰ انہوں نے فرمایا جوان ہون دم کو دسا فرمائے عمر پہلے تی دیکھ نردم دی اللہ دیکھ نردم ان خالے کے قینات نے تی خوف من دل جو کر چھوڑے اپنا خوف میرے تیلوے چھوڑے آہوڑ میرے کل کچھ مہت دسا جڑی گال شرابی بند رسائی مہین دسان چل در اچی واد نکھو ایمان والا سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دس سہرہ پاک مجود اندھے سامنے شرابی بن بلے نپے آدھے امیر المومنین شرابی بن شرابی نامی شرابی وند آدھی آمی سونا جہ تُسا میرے گل پوچھ دسان کیا چاہتی ود نے تُسا میرے گل پوچھ دکھ آمی نسا کیا چاہتی ود نے میں اپنے خالق اور مالک دن آل مگ میں اپنے خالق اور مالک دے سامنے جڑ گرا کہ میں آرزی پیش کھڑا کہنا میں آج کھڑا کہنا اللہ صدیق دے دور دن میں لوگ لوگ شراب پینا رہ گیا اللہ تو میرے عیبان پردہ دے رہ گیا سارے مسلمان رکھے میرے عیبان پردہ دے رابا جناب حضرت عمر دی اللہ تعالی سامنے میرے عیبان پردہ نہ اٹھا اللہ میں اسی کوڑے پرداش نہیں کر سکتا آج میری زندگی مقمن نہیں میری زندگی داخل نہیں رابا میں کو تیری کی بریائی دی قسم میں کو تیری وحدانی دی قسم میں کو تیری عزم دی قسم اللہ میں تیر لماد کر نا میں پکر سچی طوبہ پیا کہنا آج جو بعد شراب پیسا بھی کہنا شراب کو ہاتھ بھی کہنا لے سان اللہ سنیا میری طوبہ بھی قبول کر چاہا اللہ میرے مطالبہ بھی پورا کر چاہا مطالبہ کہ رائے اللہ میری پہلے مطالبہ ہے میری طوبہ قبول کر اللہ سنیا جو شراب چاہتی بدائی کو خیر بنا اللہ خیر کو گرم بھی کر چھوڑ فرمائے امین المومنین خالق کے طیناعت نے میری طوبہ بھی قبول فرما کی دیئے اللہ نے میرے مطالبہ بھی پورا کر چھوڑے مسلمانوں اللہ دے قرآن اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں اللہ دے قرآن سجد رسول بین یاد اللہ نے قرآن کریم دن فرمائے فرمائے اللہ بھی بخشے نا اپنے فرشت بخشے دعا مگ دیا فرمائے اللہ یا 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 یا